دیس دیس کے ملہ جی ملہ نصر الدین کی کہانیاں ہیں اس شرط مہین سیما صاحبہ نے ان کہانیوں پر تحقیق کی ہے اور ان کو ترتیب دے کے کتاب کی شکل دی ہے اور آج ہم جو کہانی پڑھنے چاہ رہے ہیں اس کا عنوان ہے خوشی ملہ نصر الدین اپنے گاؤں میں نہائیت ہمدرد اور مخلص انسان مانے جاتے تھے ایک بار وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو سڑک کے کنارے صرف ایک گھٹری لیے چپ چاپ اداس بیٹھا دیکھا ملہ کو اس حال میں بیٹھے شخص کو جاننے کا تجسس بیدار ہوا اور وہ اس شخص کے قریب گئے اور اس کا حال احوال پوچھ کر اس کی اداسی کا سبب تریافت کیا اس آدمی نے بتایا کیا بتاؤں ملہ صاحب میں اپنے گھر سے کچھ پریشانی کے باعث اپنی ساری جمع پونجی ساتھ لے کر سفر پر نکلا تھا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس سفر میں اب میں اپنے لیے کسی سکھ اور خوشی کی تلاش کروں گا مگر سکھ اور خوشی نہ مل سکی اُلٹا اب میرے پاس سارا پیسہ اور مال ختم ہو گیا ہے اس لئے پریشان اور اداس ہوں کہ اب آگے گزارا کیسے ہوگا ملہ نصر الدین گوھر سے اس با آدمی کی بات سنتے رہے پھر اچانک اس کے سامنے رکھی ہوئی اس کی گھٹری پر زور سے ہاتھ مارا اور اسے اٹھا کر دھوننا شروع کر دیا وہ آدمی جیختہ چلاتا ملہ نصر الدین کے پیچھے بھاگا ملہ وہ گھٹری لے کر قریب ہی ایک جنگل میں گز گئے وہ آدمی بھی ان کے تاقب میں ہاپتہ اور دورتہ ہوگا ان کے پیچھے جنگل میں داخل ہو گیا ملہ نصر الدین جنگل کا ایک چکر کاٹ کر باہر کو جانے والی ایک بڑی سڑک پر آ گئے اور گھٹری کو این سڑک کے درمیان رکھ کر ایک درفت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے اتنے میں وہ آدمی بھی ہاپتہ ہوا دور کر سڑک پر آ گیا اور اپنی گھٹری کو سامنے سڑک پر رکھا دیکھ کر خوشی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور جلدی سے اپنی گھٹری اٹھا کر اپنی سینے سے لگا لی ملہ نصر الدین درخت کی اوٹ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ آدمی کو گھٹری اٹھائے دیکھتے ہوئے درخت کی اکب سے نکل کر سامنے آ گئے اور اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کبھی کبھی انسان کو اپنی کھوئی ہوئی چیز ملنے پر جو خوشی ملتی ہے وہ آپ کی اداسی اور دکھ کا پداوہ ہوتی ہے کسی اداسی کو دور کرنے اور خوشی کو پانے کے لیے کبھی کبھی ایسا تجربہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے وہ آدمی ملہ کی حکمت بھری بات سے بہت متاثر ہوا اور مسکرانے لگا یہ کہانیاں سبھی کے لیے ہیں بڑوں بچوں سبھی کے لیے لیکن یہ کہانیاں میں شیئر اسی لے کر رہی ہوں پڑ اسی لے رہی ہوں کہ انہیں آپ اگر بچے ہیں تو سنیں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو انہیں ضرور سنائیں شکریہ